بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آٹھویں رخصت بھی بیان کی ایک ایسی عورت جس کو بیماری ہے استحازہ کی عازر یا عازل ایک رک جب پھٹ جاتی ہے تو خون کا جریان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے تو کسی عورت کو ایسی بیماری لگ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حمد بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سوال پوچھا کہ میں کیا کروں سن ابی دابوت کی روایت ہے فرمایا فَإِن قَوَيْتِ عَلَىٰ أَن تُؤَخِّرِ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِ الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنَ فَفْعَلِينَ اب ہر وقت خون کا جریان ہے کہا اگر تمہیں اس بات کی طاقت ہو تو تم غسل کرو اور زہر اور آثر کی نماز کو اکٹھا پڑو کیسے؟ زہر کو کچھ لیٹ کر لو اور اول وقت پہ آثر دونوں کو اکٹھا کر لو تو ایسی کیفیت میں بیماری کے موقع پہ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی